اخلاص، حسن نیت، یہ سارے عامال کی بنیادی حیثیت ہے اس کی ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے وہ صلات ہو، سوم ہو، صدقہ ہو، قربانی ہو، حج ہو ان کی قبولیت، عجر و ثواب اور اللہ کے پاس مقبولیت کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی رکات ادا کر رہے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور حج میں کتنی محنت اور مشخت کرتے ہیں بلکہ ان سب چیزوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے ہمارا اس کے اندر اخلاص کیا ہے اور ہم کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اسی لیے قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورِ بَيِّنَا کی جو آیت ہے یہ گویا کہ بنیاد فراہم کرتی ہے کہ آپ کی عبادت چاہے کچھ بھی ہو مگر عجر و ثواب اور مقبولیت یہ اس کا دار و مدار ہماری نیت اور اخلاص پر ہے اور نیت اور اخلاص کے مطابق ہی اللہ عز و جل کے پاس عجر و ثواب سے نوازا جائے گا جو بھی ہم عمل کریں گے وہ عمل اسلام میں کوالیٹی کی بنیاد پر اس کا ثواب ملتا ہے کوانٹیٹی کی بنیاد پر نہیں کتنی رکعت ادا کی گئیں اس کی اہمیت نہیں مگر کس اخلاص کے ساتھ ادا کی گئی اس کی اصل میں اہمیت زیادہ ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ دو روپیہ خرچ کر رہا ہو بطور صدقے کے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی دو سو روپیہ خرچ کر رہا ہو مگر دونوں میں عجر و ثواب کا جو فرق ہے وہ اس بات پر نہیں کہ کون زیادہ دے رہا ہے اور کون کم دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دو روپیہ خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب پائے اس آدمی کے مقابلے میں جو بظاہر دو سو دے رہا ہے مگر نیت میں فطور نیت میں کھوڑ ریاکاری اگر شامل ہو گئی تو وہ ساری نیت اس کی برباد چلی جائے گی مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیال مرسی ٹی وی پیغام رحمت